بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ کو اگر یاد ہوں میں نے دو تین ہفتے پہلے ایک ویڈیو لگائی تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مہنگائی کیوں ہوتی ہے اس وقت عصد عمر صاحب جو ہوتے تھے وہ فائنس منسٹر ہوتے تھے تب میں نے لگائی تھی اور سکھ پھر کچھ ہی دنوں بعد عصد عمر صاحب ہٹ بھی گئے تھے تو دوستو اسی ویڈیو کے حوالے سے میں آپ کو مزید کچھ ابھی پیشنٹ آپ کو بتاؤں گا کہ ابھی جو ڈالر ڈیڑھ سو روپے کا ہو گیا یہ آخر کیوں ہوا ہے اصل میں ڈالر کی قیمت بڑھتی اور کم جو ہوتی ہے یہ ایک نومکس ایک بیسک اصول ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کوئی بھی چیز جتنی زیادہ اویلیبل ہوگی اس کی قیمت اتنی کم ہوگی اور جو چیز جتنی کم اویلیبل ہوگی اس کی پرائس اتنی زیادہ ہو جائے گی اگر آپ اس کو دیکھیں سمپلی سونا دیکھیں سونا کم ہے اس کی پرائس زیادہ ہے جیسے ہی سونا زیادہ ہو جاتا ہے عید کا سیزن گزر جاتا ہے پھر لوگ جو ہوتے ہیں وہ بیچنا زیادہ شروع کرتے تھے خریدنے والے کم ہوتے ہیں اس وقت کیا ہوتا ہے پرائس کم ہو جاتی پھر جیسے شادیوں کا سیزن شروع ہونے لگتا ہے پھر پرائس بڑھ جاتی ہیں اس کے اوپر دیکھ لیں یا اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں پھلوں کے اوپر پھل نورمل ہی سستے ہوتے ہیں لیکن رمضان میں ہر کوئی پھل کھاتا ہے تو پھلوں کی پرائس بڑھ جاتی تو دوستو سمپل ایک رول ایک نومکس کا ڈیوانڈ اینڈ سپلائے اسی کے اوپر ڈالر بھی کام کرتا ہے اگر کسی ملک میں سارے لوگ ڈالر خریدنا سٹارٹ کر دیں اپنے پیسے بیچنا اور ڈالر خریدنا سٹارٹ کر دیں ہر کسی کو ڈالر خریدنا ہوگا تو کیا ہوگا تو ڈالر کی جو قیمت ہے وہ زیادہ ہو جائے گی کیونکہ ڈالر کم ہو گئے خریدنے والے زیادہ ہو گئے تو اب قیمت اس کی خود بخود بڑھ جائے گی تاکہ کم سے کم لوگ اب اس کو خرید سکیں اور دوستو اگر کسی ملک میں ایسا ہوا کہ ڈالر سارے لوگ بیچنے لگے اپنی کرنسی لینے لگے اور ڈالر کس کو چاہیے نہیں ہیں سب بیچ رہے ہیں تو کیا ہوگا مارکٹ میں ڈالر بہت زیادہ آ جائے گا خریدنے والے کم ہوں گے تو اس کی پرائس خود بخود کم ہو جائے گی تو یہ سمپل حصول ہے جو کہ یہاں پہ بھی لاغو ہوتا ہے اصل میں آئی ایم ایف نے شروع میں ایک شرط رکھی تھی میڈیا پہ آئی تھی کیا پتہ انہوں نے رکھی ہو نہ رکھی ہو اسے دومر صاحب نے ڈینائے کر دیا ہے انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کا اپنی کرنسی ڈی ویلیو کرنی ہے یہ آئی ایم ایف اور یہ کہا ہی جا رہا تھا کہ اس شرط کی وجہ سے آئی ایم ایف کا پرگرام فائنل نہیں ہو رہا تو جب پچھلے دنوں حفیظ شیخ صاحب نے یہ اعلان کیا کہ ہمارا پرگرام ڈن ہو گیا ہے تو لوگوں نے اس سے یہ مراد لے کے شاید اب پاکستان کی کرنسی ڈی ویلیو ہو کے ایک سو ساٹھ پہ چلی جائے گی اور ابھی جو ہے اس وقت جو تھا ڈالر ایک سو چالیس روپے بھی تھا تو لوگوں نے سوچا کہ اگر ہم ابھی خرید لیں گے ڈالر تو ہمیں ہو جائے گا بیس روپے منافع پرگرام سیٹ ہو جانے کے بعد سٹارٹ ہو جانے کے بعد اسی لئے سب نے ڈالر خریدنا شروع کر دیا اور حالانکہ آئی ایم ایف کی شرط نہیں تھی یہ یہ ایسی کوئی شرط آئی ایم ایف نے نہیں رکھی تھی لیکن سب نے ڈالر خریدنا سٹارٹ کہہ دیا مارکیٹ میں خریدنے والے زیادہ ہو گئے بیچنے والے کم ہو گئے تو ڈالر کی پریس اتنی جللی جللی بڑھنے لگے کہ حکومت چاہ کر بھی کنٹرول نہیں کر پائی تو ایک سیمپل سی بات اگر آپ اب پاکستانی بن کے سوچیں پاکستانی بن کے کریں تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ میں سے جس بندے کے پاس بھی ڈالر ہے چاہے وہ سو ہیں چاہے ہزار ہیں یا دس ہزار ہیں چھوٹا بندہ ہے یا بڑا بندہ ہے جس کے پاس جتنے بھی ڈالر ہیں اس وقت پاکستانی بن کے سوچیں اگر یہ ایسی چلتا رہا تو یہ پریس اور بڑھنے لگے گی اور بڑھنے لگے گی مہنگائی کا ایک طوفان آئے گا تو آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے فوراں کے فوراں جانا ہے اور اپنے ڈالر کنورٹ کروالے نے ہیں کیونکہ تاکہ یہ جو رید عمل ہے یہ ایک دفعہ رک جائے ایک دفعہ یہ رک جائے گا تو جو لوگ اپنے ڈالر بھی نئے خرید رہے ہیں ان کو لگے گا کہ آپ ڈالر سستہ ہونے والے ہیں پھر جو مافیا والے ہیں پھر وہ بھی اپنے ڈالر بیشنا سٹارٹ کر دیں گے روپے لینا سٹارٹ کر دیں گے کہ اس سے پہلے ہمیں نقصانوں ہم ڈالر بیش دیں اس کے بعد کیا ہوگا مارکٹ میں پھر ڈالر بہت سارا آ جائے گا جب بہت سارا آ جائے گا تو آٹومیٹیکلی ریٹ کنٹرول ہو جائے گا تو آپ لوگ نے جو محبے وطن لوگ ہیں جو پاکستان سے پیار کرنے والے لوگ ہیں آپ لوگ نے اس وقت سٹیپ لینا ہے ڈالر آپ بعد میں بھی لے سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو پانچ مہینے بعد کام ہے تو اس وقت دوبارہ لے لیجئے گا آپ کا زیادہ بڑا نقصان نہیں ہوگا ہزار روپے پندرہ سو روپے کا نقصان ہو جائے گا لیکن اس وقت پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے تو خدا رہے اس کے اوپر دیکھئے اور پاکستانی بن کے سوچیں آپ کے پاس جتنے بھی ڈالر ہیں دس ڈالر ہیں سو ڈالر ہیں جتنے ڈالر ہیں فورا جائیں مارکیٹ میں پیر کو مارکیٹ کھولے گی فورا جائیں اور جا کے چینج کروائیں پاکستانی روپے لیجئے جب آپ یہ کریں گے تو اچانک سے مارکیٹ کے اندر ڈالر بیچنے والے زیادہ ہو جائیں گے خریدنے والے کم ہو جائیں گے اور ڈالر کی پرائس رفتہ رفتہ نیچے آگی اور واپس اپنے لیول پہ آ جائے گی تو دوستو یہ ایک سیمپل ٹرک تھی ایک گزارش تھی اور ایک ریکویسٹ تھی آپ سے تاکہ پاکستانی کرنسی ایک ویلیو پہ رہے اور مہنگائی نہ بڑھے کیونکہ اگر یہ ڈالر اسی طرح مہنگا ہوتا رہا تو اگلے مہینے پیٹرول بھی مہنگا ہونے والا ہوگا تو جو آپ کی بیس روپے بچ رہے ہیں وہ وہاں پہ جا کے کور ہو جائیں گے آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا اس لیے یہ ہے کہ آپ اگلے ایک ہفتے کے دوران جلی جلی واپس اپنی جگہ پہ ڈالر آ جائے ورنہ پھر آپ کو پیٹرول مہنگا ہوگا اور پیٹرول مہنگا ملنے لگا تو ہر چیز مہنگی ہوگی تو خیال رکھئے پاکستانی بنیے محبے وطن بنیے اور پاکستان کا سوچئے آپ کے پاس جتنے بھی ڈالر ہیں سارے کے سارے سیل کر کے آئیں گے آپ انشاءاللہ اسی امید کے ساتھ کہ پاکستان ایک اچھا وقت آگے دیکھے گا اپنا خیال رکھے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کے پاس ڈالر تھے آپ سیل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے تاکہ سب کو پتہ لگ سکے اور سب لوگ موٹیویٹ ہوں کہ پھر وہ بھی اپنے ڈالر سیل کریں اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ